بی بی چار میں دہت شب رکھتی ہوں کیسے بھگوان کے پھر تو یہ بھگوان کے دشمن بن جائیں گے کوئی شرابی کے سامنے کوئی مہاتمہ ہے تو شرابی ایسے دیکھتا ہے کی بول بھی دیتا ہے کہ کیا مہاراز ایک امریکہ ہے اس میں کیا یہ پینٹ شرٹ پینا کرو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا مہاتمہ کو سادو کو تو بھگوان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے وہ خود ہی بھگوان بنا ہوا ہے ایک بوتل ڈھال لی خود بھگوان بن گیا ایسے ہی کسی نے پیسہ اکھٹا کر لیا خود بھگوان بن گیا یہ بن جانا چاہتا ہے اور نا جانے کیا کیا بن جانا چاہتا ہے تو پھر یہ پاپ کرتا ہے مہاشنو مہا پاپما ویدھی اے نم بھی اے بہرینم تو یہ کام سنسار کو بھگوانی کی اندریہ ترپتی کرنے کی جو اچھائیں ہیں امیلا شائیں ہیں یہ ہی سارا پاپ کرواتی ہیں اور یہ کبھی ترپت تو ہوتی نہیں اچھا ہے مہاشنو اے ترپت رہنے والی مہا پاپما اور مہان پاپ بھی کرواتی ہیں ویدھی اے نم ایہ ویرینم اپسام سرولوک مہیشورم سورجم سرو بھوتا نام گیاتوام آم شانتی مرچھتی نہیں ہم بھگوان کی شرن میں رہ کر کے بھگوان کی چرنوں میں رہ کر کے ہم سب ہی پرکار آنندی تو سکتے ہیں بھگوان سے الگ ہو کر کے تو ہم سنسار کے بھوگوں میں کام واسناؤں میں ہی اُتریں گے پھر کام کروڈ مد موہ ناث نرک کے پانتھ پھر یہ مرک میں لے جانے والے اسے دوتے ہیں جتنے بھوگ ویلاش ہیں اس لئے بھگوان شریف کرشن کہتے ہیں اے سام تونت گتم پاپم جنا نام پونڈ کرمنا پائیس ایکٹیوٹیز کرتے کرتے پونڈ دھرم کرتے کرتے دیا دھرم کرتے کرتے نسکام کرم کرتے کرتے پروپکار کرتے کرتے جن کے پاپ نشٹ ہوئے ہیں پوری طرح سے پاپوں کا فلانہ بند ہو گیا ہے ایسے بھگتی میری شرن میں آتے ہیں اور مجھے ایسے ہی بھگتی دوندوں سے مکت ہو پاتے ہیں اچھا دویس جیسے دوند سے مکت ہو پاتے ہیں ان کے اردے میں اچھا کی جگہ میری سیوہ اور دویس کی جگہ میرا پریم ان کے اردے میں بھر جاتا ہے تے سام تے سام تے دوند مہو نرمکتا ایسے ہی بھگتی جن کے پاپ پاپوں کا پھلاتا بند ہو گیا ہے یعنی پاپ پونٹا ہے جل گئے ہیں ایسے ہی بھگتی دوند سے پرے ہوتے ہیں تے دوند مہو نرمکتا اور یہ دوند اچھا دویس سے جو پرے ہو گئے ہیں بھجنت امام ڈرڑ ورت آ تو پھر بھگتی مجھے ڈرڑ ورت ڈرڑ سنکلپ لے کر کے کہ بہت ہو گیا بار بار یہ سنسار کا بھوک کی آئے اس بار نہیں کروں گا بہت جنم بچڑے تھے مادو یہ جنم تمہارے لے کے بہت جنم بچڑے تھے مادو بہت جنموں سے ہم آپ سے دور رہے ہیں آپ کو بھول گئے اس سنسار میں پاپ کو اپنا لیا بسے بھوگوں کو اپنا لیا بے منشتہ کو دھارن کر لیا ابھی اس جنم میں ہم آپ کی شرن میں آنا چاہتے ہیں ایسا بھیکتی میری شرن لیتا ہے اور ڈرڑ ورت لے کر کے میرا بھجن کرتا ہے مجھے پانی کی میرے دھام میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس سنسار کے جنم مرن جرابیادی سے چھوٹنے کے لیے پریتن کرتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے تے دند مہو نرموتا دوئے دندوں سے پرے ہو جاتا ہے پھر اس کے ردے میں میری پریم بھری سیوہ اور میرا پریم سمایت ہو جاتے ہیں ایسا ہی مجھے پرابت کرتا ہے جو ڈرڑ ورت لے کر کے میرا بھجن کرتا ہے یہ بھگوان کہہ رہے ہیں ڈرڑ ورت ڈرڑ ورت ڈرڑ ورت ڈرڑ ورت ڈرڑ ورت ڈرڑ 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 مجھے پریتن کرتے ہیں مجھے پرسند کرنے کا مجھے ریحانے کے لیے میری سیوہ کر کے مجھے پسپ ارپن کر کے میرا بھجن کر کے میرا کیرتن کر کے میرا نام کا جب کر کے ناشتے ہیں میرے مندروں کی مورتیوں کے سامنے میرا نے گھنگرو بھاندھ لیے تھے بھوان کو رجانے کے لیے گھنگرو خرید لیے تھے چھتہ اڑگڑ ڈھائپور کے بازیار میں سے باندھ لیے پاؤں میں ناشتی تھی راج کماری تھی پٹرانی تھی چھتہ اڑگڑ کی راج کماری تھی ڈھائپور کی پٹرانی تھی پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے تھے ڈھائپور شریف کرشن کو رجانے کے لیے ناشتی تھی گاتی تھی ناشتی تھی پاؤں کی طرح روتی تھی جیسے سب لٹ گیا سب چھٹ گیا کم ملیں گی مجھے میرے ماد ہو میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرے تو پتی سوئی چھان گئی کھل کی کانی کہا کرے گا کوئی سنتن ڈھنگ بیٹ بیٹ لوک لاج کھوئی اسوانجل سیچ سیچ بھکتی بیل ہوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی داسی میرا لال گردھر ٹاروگ ہوئی اب تو پرہ مجھے اپنا لو اپنی دلن کی طرح آ جاؤ بردھو میری مانگ میں سندور میرا بائی باندھ لی تے گونگرو پگ گونگرو باندھ میرا ناچیرے لوگ کہیں میرا بھائیر بابری ساس کہیں کل ناسیرے پگ گونگرو باندھ میرا ناچیرے بشکا پیالا رانانے بھیجا پی گئی میرا ہاسیرے بشکا پیالا رانانے بھیجا پی گئی میرا ہاسیرے بھائیر 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 سنسار میں ان کے اوپر پتھر پھینکے ان کو جہر دیا ان کو مارا قتل کیا فانسی دی جیسس کو فانسی دی منصور کے ہاتھ پاؤں کاتے فانسی پلٹکا دیا سکرات کو جہر پلا دیا میرا کو جہر پلا دیا بدھ بھگوان کو مارنے کی چہشتہ کی گرنانا دیو جی کے اوپر بھی چٹان کھسکا دی مارنے کیلئے انہوں نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے وہ چٹان کو روکا شکتیوان تھے شکتیوان ہے کیونکہ بھگوان کے ہی جو سوروپ ہیں وہ شکتیوان ہے جو پویتر پرم پویتر ہیں وہ شکتیوان ہے پویترتہ میں شکتی ہوتی ہے جرا مارن موک شاہ تو یہ جہر سب کو پینا پڑتا ہے اور سنسار کے پاس ہے کیا جہر ہی تو ہے جس کے پاس جو ہوگا وہ ہی تو پلائے گا امرید تو ملتا ہے مہا پرشوں کے پاس شد بھگتوں کے پاس سنسار کے پاس کہاں ملے گا سنسار کے پاس ملیں گی بیڑی سگریٹ شراب گانجہ بھان تمبہ مانس مٹن بیف بلڈ جیوان تاش کے پتے ملتا ہے اور چمڑے کا بیا پہر یہ سب جہر ہے تو سنسار دے گا کیا اچھا نکال لیں جیسے ہی نرسنگ بھگوان پرگٹ ہوئے لیں بھگوان کے آگے اس کی کھڑک کیا کریں گے لیں کریں گے کیا یہ بیچارے کریں گے کیا سنسار والے ان کے پاس جہری تو ہے تو جہری پھلائیں گے تو سنٹوں کو ماریں گے گالی دیں گے جھوٹے لانچن لگائیں گے کالا مو کر دیں گے گدے پہ نکال دیں گے بٹھا گے کیونکہ سنٹ امرد پھلانا چاہتا ہے امرد ان کو بھاتا نہیں جیسے گدے کو کوئی گھی پھلائے اور گدہ کہے کیا کرتے ہو میری گردن کیوں توڑ رہے ہو ایسا ہی حال ہے تو پھر گدہ دلتی مارے گا نکارے گا امرد پینے سے لیکن بھگوان کہتے ہیں کہ جو میرے آشرا میں رہ کر کے بھگوان کا آشرا ہے یعنی بھگوان کی شرن بھگوان کی شرن تب ہی مانی گئی ہے جب کوئی بھگتی بھگوان کی کسی شد بھگت کے چلنوں میں جا کے ماتھ ہٹے کے پرنام کرے گروہ روپ سے کشن بھل رام سندیپ نہیں منی کہ آشرا میں گئے شکشہ لینے بے شک انہوں نے چونسٹ دن میں چونسٹ کلائیں پرنام کریں ان کے پاس کلائوں کا بندار پہلے سے ہی ہے ان کو جروت نہیں لینے شکشہ دینے کے لیے سماج میں چونسٹ دن میں چونسٹ کلائیں کوئی پرابت کر سکتا ہے یہ بھی اشارہ کیا بھگوان نے بھگوان نے اس دھرادام پر جب تھے پرگٹ ہوئے تو سبھی ایسی لیلائیں کی جو سبھی نر اور دیوتاؤں سے اور داناؤں سے برحمہ جی سے سب سے ایک ایک ہاتھ اوپر تھی اس سے زیادہ نہیں وہ چاہے تو ہجاروں میل اوپر کر دیں نہیں ایک ایک ہاتھ اوپر سمجھانے کے لیے کہ میں بھی تم جیسا ہوں لینے دیکھو میں بھی تو گروہ بنا رہا ہوں چاہے چونسٹ دن کے لیے ہی سہی چونسٹ کلاؤں کے لیے سہی رام کے بھی گروہ تھے گروہ بھی گتی نہیں ہوتی گروہ بھی گیان نہیں ملتا گروہ بھی اینکار کون کاٹے گا تمہارا کوئی کہتا ہے سریڈی کے ساہی بابا میرے گروہ جی ہیں میں کہتا ہوں تم ابھی چالیس ورس کے ہو سریڈی کے ساہی بابا کو سو ورس سے اوپر ہو گئے وہ تمہارے گروہ کپن گئے بلو مہاراز ہم نے گروہ مان رکھا ہے اچھا چلو ٹھیک گروہ مان رکھا ہے پھر گروہ جی نے گروہ مان رکھا ہے تو گروہ ایک پویتر بھکت ہوتا ہے بھگوان کا تو اس کی پویترتہ تمہیں بھی تو تمہارے اوپر بھی تو اترنی چاہیے تم تو شراب پی رہے ہو مانس کھا رہے ہو جھونٹ بول رہے ہو بے ایمانی کر رہے ہو چوری کر رہے ہو دنیا کو ستا رہے ہو تم کیسے ان کے شش ہوگے شش کا دھرم ہے کہ وہ بھگوان کی شرم میں رہے اپنے گروہ کے انشکشنز کا پالن کریں پویترتہ کو اپنائیں گندگی کو ساف کریں دھرم کو اپنائیں ادھرم کو نشٹ کریں تو لوگوں نے ایسے دھار نہ کر رکھئے کہ ہم تو مانتے ہیں سری ڈی کے صاحبہ وقت کوئی گلتا ہم جلارام باپو کو مانتے ہیں تو جلارام باپو تو ابھی نہیں ہے تو کوئی گلتا ہم جگت گروہ سری کرشن جی جگت گروہ مہاراز ان کی چرنوں میں ہیں تو میں سری کرشن بھگوان نے گیتہ بولی ہے اپنے شش کے لئے تو شش بنو ارجن کی طرح تو بھگوان سری کرشن کی انشکشنز کا پالن کرو ان کی آدیشوں کا پالن کرو ان کی شکشہ کو سویکار کرو بھگوان بھگوان کہہ رہے ہیں کہ میرے عاشرہ میں رہ کر کے جو جڑا مرن سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے اسے میرے عاشرہ میں رہنا چاہیے میری شرم میں رہ کر کے میرا بھجن کرنا چاہیے میری سیوا کرنی چاہیے میرا کہا ماننا چاہیے مجھ سے پریم کرنا چاہیے میری چرن اس پرس کرنی چاہیے میری شرم میں رہنا چاہیے میرے پر ڈپینڈ رہنا چاہیے جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگے کچھ نیویدن کرنا ہے مجھ سے کرے ماما شرطی یتنتی ہے جرا مرن موکشائے جرا مرن سے مکت ہونے کے لئے کی بار بار جنم بار بار مرن اس سے موکش پراپت کرنے کے لئے چھٹکارہ پانے کے لئے بھوگان سری کرشن کہہ رہے ہیں کی میری شرم میں رہ کر کے یتن کرنا چاہیے میری شرم میں رہ کر کے جرا اور مرن سے مکت ہونے کا پریاز کرنا چاہیے یعنی میرے بھجن کرنی چاہیے میری سیوا کرنی چاہیے میرا نام جب کرنا چاہیے میرا کرتن کرنا چاہیے دھیان کرنا چاہیے ہارے کھیکٹر ہو کھرشن 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 qura هارے jak ڑھا ہرے کھرشن کرنا کے لیے ناچنا چاہیے ید کرو سی یدشنا سی ید جوہو سی دادا سی ید تپشش سی کون تے تد کوئی سمد ارپنم ارے کنتی کے نندن ارجن جو تو کچھ کھاتا ہے کرتا ہے دیتا ہے تبتا ہے وہ سب میرے لئے کر تیری ساری دینچریہ میرے لئے ہونی چاہیے مجھے پرسند کرنے کے لئے کر ید کرو سی یدشنا سی ید جوہو سی